راہی منوہ دکھ کی چنٹہ کیوں ستاتھی ہے ہیلو دوستو گوڈ موننگ میں سلیم احمد آپ کا دوست خدمتگار سیوہ میں حاضر ہوں میں آپ کی اپنے چینل سے اے دکھ تو اپنا ساتھی ہے اور اب اپنے دوست سلیم احمد کو اجازت دیجئے اور دیکھیں میرے شہر کا خوبصورت نظارہ صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے گولہ کا یہ پل چلیے دکھاتے ہیں آپ کو آوازہ ہی چل رہی ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ رہا دیکھئے گولہ کا پل اچھا دوستو اب سلیم ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میری آواز تھوڑی سی بھاری سی لگ رہی ہوگی آپ کو کیونکہ پچھلے تین دن سے میں بیمار چل رہا ہوں لیکن میں نے بڑی ہمت سے محنت سے خود کو ریکور کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج میری طبیعت ذرا تھوڑی سی صحیح ہے تو میرے دوستو میں ماننگ واک پر نگلا ہوا ہوں اور میں ماننگ واک میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے شہر حلدوانی کے اچھی جگہ جہاں پر لوگ ماننگ واک کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں دوستو میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے حلدوانی کا ریلوے سٹیشن اور اس ریلوے سٹیشن پر پڑھریاں بچھی ہوئی ہیں جو یہاں سے لے کر پورے دیش کے اندر پھیلی ہوئی ہیں یہ اس کے بعد ایک ریلوے سٹیشن اور ہے کارڈ گودام آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا ایک تلم آئی تھی صرف تم اس تلم کا گانا ہے اس تلم کے کافی تاری شوٹنگ یہاں پر ہوئی ہے گانا بھی یہاں پر ہوا ہے نینی تال کا تو ریلوے سٹیشن کا آخری ریلوے سٹیشن وہ یہی ہے اس سے آگے کوئی بھی ریلوے پٹری نہیں ہے اب بن جائے وہ بات لگے لیکن ابھی تک نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہی ہے وہ ریلوے سٹیشن جس میں ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا پھر چھوڑیے وہ بات پرانی ہو گئی ہے اب نئی نئی باتیں کرتے ہیں میں بھی بیماری سے اٹھ کر ابھی تازہ تازہ آیا ہوں تو موننگ ووک میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے بڑی دو تین دن میں ابھی آواز ٹھیک بھی نہیں ہو رہی ہے عجیب سا فیل ہو رہا ہے لیکن دوستو یہ بیماری کا سٹیشن چل رہا ہے میرے گھر میں پانچ پانچ لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ دھیرے دھیرے کر کے ریکاور کر رہے ہیں اس ریکاوری کے لیے آپ کو بھی اگر پریشانی بیماری ہے تو دیکھو تھوڑا بہت اپنے اوپر دھیان دو اور موننگ ووک ضرور کرو اور موننگ ووک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور کل میں آپ کے لیے ایک بہترین گانا لے کر آنے والا ہوں اور میرے دوستو اس گانے کے بول اور بڑا ہی زبردست طریقے سے پکچرائزیشن اس کا کیا ہے اور بہت اچھا گانا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ ہے لمبی سی سڑک اس پر میں پیدل جاؤں گا اور کافی دور تک جاؤں گا میں چل رہا ہوں اور چلتا ہی جاؤں گا جب تک یہ تازی ہوا میرے فیپڑوں کو تازگی سے نہ بھڑ دے میں محنت کرتا ہی رہوں گا سب ہی محنت کر رہے ہیں فائنلی دوستو میں پہنچ گیا ہوں گولہ ندی کے پھول کے اوپر اور یہاں پر کھڑا ہوا تازی ہوا کا مزہ لے رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے میری پیچھے ندی چل رہی ہے جو بہت ہی بہترین ہے کس بار تو اس میں کچھ بھی پانی نہیں آیا ایک ٹائم تھا جب اس چھوڑ سے اس چھوڑ تک پانی پانی ہی تھا دوستو میں یہاں پر اکیلا نہیں ہوں یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو ماننگ وارک کے لئے آئے ہوئے ہیں بہنت کر رہے ہیں پسینہ بہا رہے ہیں اپنے فٹنیس کے لئے اور ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے دیکھو میرے دوستو اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری نیمتوں سے ناوازہ ہے اور ان ساری نیمتوں میں ایک بڑی نیمت ہے سہت اور کہتے ہیں کہ جس کی سہت اچھی ہوتی ہے اس کی دنیا اچھی ہوتی ہے تو پلیز میرے دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے لئے نہ سہی اپنے چاہنے والوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے سہت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ سہت ہے تو پھر ہمارے ساتھ ایک بڑی نیمت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے اور اس نیمت کو ضائع نہ کریں اس دور کے اندر جہاں برائیاں جنم لے رہی ہیں لوگ اچھی باتوں کی طرف دھیان کم دے رہے ہیں ایسے دور میں جب آپ اپنی سہت کے اوپر دھیان دیں گے تو آپ ان سب لوگوں کے بیچ میں اس طرح سے چمکیں گے جیسے کہ دالوں کے بیچ میں چاند چمکتا ہے اور بھائی دیکھو سہت کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے اور سہت کا جتنا زیادہ دھیان رکھ ہوگے اتنا اچھا ہے تو بھائی سہت کی بات کرتے ہیں تو آپ سلمان خان شارک خان آمیر خان ان کی فلمیں تو دیکھتے ہی ہو نا یہ لوگ اپنی سہت کا کتنے دھیان رکھتے ہیں ہم عام انسان ہیں کیا عام آدمی کو ایک کومن مین کو اپنی سہت کا دھیان نہیں رکھنا چاہیے چاہیے نا ملکل رکھنا چاہیے فٹنس is the must فٹنس کا بھیان رکھئے جائیے روز صبح صبح good morning کریے morning walk کریے